ایدو لزہ پروٹین حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے گوش ضرور کھائیں لیکن ذرا احتیاط سے جوڑوں کے درد، ہائی بلڈ پریشر کے مریض قربانی کا گوش اعتدال سے کھائیں اور گوش کے ساتھ سالات، پودینہ، لیمو اور دہی کا رائطہ ضرور استعمال کریں اور پانی زیادہ پیئیں دل کے مریض، گردے، مغز، سری پائے اور کلیجی نہ کھائیں بنے ہوئے گوش کے بجائے بھاپ سے تیار شدہ اور ابلہ ہوا گوش زیادہ بہتر ہے یورک ایسٹ کی زیادتی اور گردوں کے مریض گوش کا استعمال معالج کے مشفرے کے مطابق کریں گوش ضرور کھائیں لیکن اس زمن میں احتیاطی تدابیر کو بھی ذہن میں رکھیں ایدے قربان کے موقع پر گوش کھانے میں احتیاط کریں گوش کے پکوانوں میں زیادہ مرچ مسالے نہ ڈالیں نیز ان پر سبز دنیا کے گارنش ضرور کریں ایسی چٹنیاں جن میں زیرہ پودینہ اجوائن شامل ہو اس کا استعمال مفید ہے گوش کا مزاج گرم ہے اس لیے اسے موت دل کرنا ضروری ہے اس کے لیے گوش کھانے کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا استعمال بھی جاری رکھیں سبزیوں میں ٹی مارٹر، پھلیاں، سالات، مولی، گاجر، چکندر، مٹر کا استعمال مفید ہے واضح رہے کہ کھیرہ سردیوں میں استعمال نہیں کرنا چاہئے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ابلہ ہوا، بھاپ میں تیار کیا ہوا گوش مونے ہوئے گوش سے بہتر ہے گوش کا ضرور سے زیادہ استعمال فوری طور پر نقصان نہ دے تو بھی آنے والے دنوں میں کئی دیگر امراض کا سبب بن سکتا ہے خصوصاً دل کے مریض چربی والا گوشت، گردے، مغز، سری پائے، کلیجی وغیر استعمال نہ کریں کیونکہ چربیلے مادے کالیسٹرول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بکرے کا گوشت ہر عمر اور ہر مرز کے افراد کے لیے ضروری ہے جبکہ گائے کا گوشت خارش، ہائی پلٹ پیشر، ہائی کالیسٹرول، باوہ سیر، شگر کے مریض احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گائے کے گوشت میں کالیسٹرول بکرے کے گوشت کے نسبت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اونٹ کے گوشت میں کالیسٹرول بہت کم ہوتا ہے گوشت کھانے کے فوراں بعد پانی پینے سے دل کی تکالیف مزید بڑھ سکتی ہیں لہٰذا گوشت کھانے کے فوراں بعد پانی پینے سے اشتناب کیا جائے اس کے علاوہ ضروری ہے کہ قربانی کے گوشت والے ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے میں کم از کم چھے سے پانچ گھنٹے کا فرق رکھا جائے عیدالعزہ کے موقع پر اکثر حلق میں ہڈی پھسنے کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں لہٰذا ہڈی والا گوشت کھانے سے خصوصی احتیاط برتے ہیں خصوصاً چھوٹے بچوں کو بغیر ہڈی کے گوشت میں اپنی نگرانی میں کھلائیں اپنی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان مختلف اقسام کی خوراک کھاتا ہے جس میں پھل، سبزیاں، گوشت، مشروبات وغیرہ شامل ہیں ان تمام چیزوں کو اپنی جگہ خاص اہمیت حاصل ہے دوسری غزائی اجزاء کے علاوہ گوشت بھی انسانی خوراک کا اہم جزر ہے جس سے جسم کو پروٹین، آئرن، وٹمین بی وغیرہ حاصل ہوتا ہے جو کہ ایک صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے تاہم ہر قسم کی غزاء کے اپنے فوائد و نقصان ہوتے ہیں اس لیے اس کو عام روٹین میں ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے گوشت کھانے میں غیر معمولی زیادتی، سنگین قسم کے صحت کے مسائل بن سکتے ہیں مچھلی اور مرگی کے گوشت کو عام طور پر وائٹ میٹ کھا جاتا ہے اس سے انسانی جسم کو پروٹین وغیرہ حاصل ہوتا ہے وائٹ میٹ میں کلوریز اور چکنائی کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے اس طرح چوپاؤں اور دودھ پلانے والے جانوروں ماملز کا گوشت ریڈ میٹ کہلاتا ہے چھوٹا گوشت میں چکنائی کی مقدار چکن کے نسبت زیادہ ہوتی ہے بیف پڑے گوشت میں چکنائی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے تاہم اس سے دوسری غزائی ضروریات مثلاً پروٹین، زنک، فاس فورس، آئرن اور ویٹمن بھی وغیرہ پوری طرح ملتا ہے وائٹ میٹ اور ریڈ میٹ دونوں کے اپنے فوائط اور نقصان ہیں اس لیے انہیں ایک حد تک استعمال کیا جائے تو بہتر ہے طب اور غزائیت کے میدان میں ہونے والی ریسٹ سے پتا چلا ہے کہ عام روٹین میں سرک گوشت کا زیادہ استعمال مختلف سنگین نویت کی بیماریوں مثلاً کینسر، دل کے امراض، زےپتیس، میدہ، جگر کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ بعض اسٹڈیز کے مطابق اس کے زیادہ استعمال سے اس وقت پہلی امواد بھی واقع ہو سکتی ہے بالخصوص وہ لوگ جو پہلے سے ہی ان بیماریوں میں مختلف ہیں انہیں سرک گوشت کے استعمال میں غیر معمولی احتیاط برتنی چاہیے ہماری شہروں میں دبوں میں پیک گوشت کی خرید و فروک کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے پروسیس سرخ گوشت سے بھی صحت کے مسائل لاحق ہوتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق اگر پروسیس سرخ گوشت کو روزانہ ایک بار بھی کھانے میں استعمال کیا جائے تو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات 42 فیصد تک جبکہ زیابتیز میں مبتلا ہونے کے امکانات 19 فیصد تک بڑھ جاتے ہیں ایسے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے نائٹریٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ بعض سائنسدانوں کے نزدیک کینسر پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے اس لیے اس تحقیق میں لوگوں کو تعقید کی گئی ہے کہ وہ کینسر کے خطرے سے بچنے کے لیے پروسیس سرخ گوشت سے استناب کریں جو لوگ صحت کے حوالے سے مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں اگر وہ سرخ گوشت کی مقدار اپنے معمول کی خوراک میں کم کر دیں تو اسٹڈیز کے مطابق ان کے صحت میں بھی بہتری کی کافی گنجائش موجود ہے ہماری ہاں شہروں میں فاس فوڈ کلچرز بھی جڑ پکڑ چکا ہے نوجوان اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی فیملیز بھی بڑی کسرت اور رغبت کے ساتھ اسے کھاتے ہیں ان فاس فوڈ آئٹمز میں بھی چکن اور گوشت کے دوسرے اقسام شامل ہوتی ہیں اسے معمول کا حصہ بنا لینے سے سب سے زیادہ مٹاپے کی شکایت پیدا ہوتی ہیں جو کہ خود ایک بیماری ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے نیز ان کے استعمال سے صحت کے مختلف دوسرے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عید کے موقع پر گوشت کھانے میں بے احتیاطی سے بچیں عیدو لزا جسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا تہوار ہے اس دن مسلمان سنتِ ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں عید کے موقع پر گوشت کو زیادہ عرصے تک سٹور کرنا بھی زیادہ درست نہیں ہے جہاں تک گوشت فریز کرنے کا سوال ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ گوشت کو ہفتے دس دن سے زیادہ فریز نہ کیا جائے اور جلد سے جلد استعمال کر لیا جائے ہماری ہاں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے اس لئے گوشت کا خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اگر اس مسئلے کا سامنا نہ ہو تو بھی گوشت کی کالٹی اور غزائیت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے گوشت کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہیں اسے فریز بھی کیا جاتا ہے یا کچھ لوگ گوشت اوبال کر نمک لگا کر اسے خوشک بھی کر لیتے ہیں گوشت خراب ہونے کی علامات میں اس کا رنگ تبدیل ہونا یا بو آنا وغیرہ شامل ہے